میرنگ ایڈموسفیرک پریشر مین ہیڈنگ اور اس کے بعد تمام سٹوڈینٹس سب ہیڈنگ ڈالیں گے بیرو میٹر کی جو ہماری پرسٹ فور لائنس ہے یہ بیرو میٹر کی ہیڈنگ ہے آپ کو تھرڈ لائن میں بیرو میٹر لکھا ہوا نظر بھی آئے گا تھرڈ اور فورڈ لائن میں بھی آپ کو ایڈموسفیرک پریشر میر کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے جس کو بیرو میٹر کہتے ہیں اور سمپلیسٹ بیرو میٹر جو ہوتا ہے جو اپنی سب سے سمپلیسٹ حالت میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم مرکری بیرو میٹر کہتے ہیں یعنی کہ ایڈموسفیرک پریشر میر کرنے کے لیے جو سمپلیسٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کو ہم مرکری بیرو میٹر کہتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سی لیول جو ہے وہ ہماری زمین کا سب سے نکلا حصہ ہے اور وہاں پہ سب سے زیادہ ایڈموسفیرک پریشر ہوتا ہے اور اس ایڈموسفیرک پریشر کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ 101300 پاسکل ہوتی ہے یہ آپ کو سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا نظر آئے گا 101300 پاسکل اور 101300 این ایم مائنس 2 این ایم مائنس 2 بیسیکلی پاسکل کے برابر ہوتا ہے یہ ہم نے لاسٹرین پڑھا تھا پریشر کے ٹاپک میں تو مائن ایڈنگ میئرنگ ایڈموسفیرک پریشر اور اس کے فوراں بات آپ نے سب ایڈنگ ڈالنی ہے بیرومیٹر کی اور پھر اس کے بارے میں لکھ دینا ہے کہ ایک ایسا انسٹرمنٹ جو کہ ایڈموسفیرک پریشر میئر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو بیرومیٹر کہتے ہیں اور پھر اینڈ میں لکھ دیں گے ون آف دہ سمپلیس بیرومیٹر اس مرکری بیرومیٹر اور فردر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سی لیول پہ ایڈموسفیرک پریشر جو ہوتی ہے اس کی ویلیو کس کے برابر ہوتی ہے which is 101 300 پاسکل اس کے بعد آپ نے کنسٹرکشن کی ہیڈنگ ڈالنی ہے ایڈ کنسس سے کنسٹرکشن ہے اب ٹو ایڈموسفیرک پریشر تک یہ ہماری کنسٹرکشن ہے اور اس کے پارن بعد آپ نے 7.12 ڈائیگرام جو آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ایک ٹیوب نظر آئے گی اور ساتھ میں ایک سکیل بنا ہوا ہے اور نیچے جو ہے مارے پاس ایک باؤل پڑا ہوا تو یہ سمپلیسٹ مرکری بیرومیٹر کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہم بسکلی پڑھنے لگے ہیں تو یہاں آپ نے صرف ہیڈنگ ڈالنی ہے کنسٹرکشن کی تو بیرومیٹر جو ہوتا ہے مارے پاس ایک میٹر لمبی ٹیوب پر مشمل ہوتا ہے یہ آپ کو جو ٹیوب نظر آ رہی ہے یہ ایک میٹر لمبی ٹیوب ہے جو ایک سائیڈ سے تو کلوز ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ اس کی اوپن ہوتی ہے اس کے اندر مرکری بھر دیا جاتا ہے اور پھر ایک برطن ہوتا ہے جس کے اندر پہلے سے مرکری موجود ہوتا ہے جو نیچے پڑا ہوا برطن اس کے اندر پہلے سے ہی مرکری موجود ہے اس ٹیوب میں جب مرکری بھر دیتے ہیں تو اس کو انورٹ کر کے جو ہے یہ مرکری کے اندر امرس کر دیتے ہیں جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹیوب جو ہے یہ مرکری کے اندر ہم نے امرس کر دی ہے جبکہ اس ٹیوب کو ہم نے پہلے مرکری سے بھر دیا تھا مرکری جو ہے اس کا لیول آہستہ آہستہ سے نیچے گرے گا اور گرنے کے بعد ایک جگہ پہ جا کے رکھ جائے گا ایک جگہ پہ جا کے سٹاپ کر جائے گا اب یہ جو اس کی ہائٹ ہے اس کی ہائٹ کلکولیٹ کرنے سے جو ہے وہ ایٹموسفیرک پریشر جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے اگر ہم اسی انسٹرومنٹ کو سی لیول پہ لے جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے اس کی ہائٹ جو آئے گی وہ آئے گی سیونٹی سکس سینٹی میٹر یعنی کہ اس کے اگینسٹ ایٹموسفیرک پریشر جو ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ون زیرو ون تری ہنڈر پاسکل ہوتا ہے یا ون زیرو ون تری ہنڈر اینڈر اینم مائنس ٹو تو سی لیول پہ جب ایسے انسٹرومنٹ کو لے کے جایا جاتا ہے یعنی کہ سیمپل مرکری بیرومیٹر کو لے کے جاتے ہیں تو اس کے مرکری کی ہائٹ جو ہوتی ہے سیونٹی سکس سینٹی میٹر پہ رک جاتی ہے اب سیونٹی سکس کے اگینسٹ ہمیں ایٹموسفیرک پریشر معلوم ہونا چاہیے وہ ون زیرو ون تری ہنڈر پاسکل ہے اور اس کو کمپیر کرتے ہوئے ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہے وہ ایٹموسفیرک پریشر آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ اسی انسٹرومنٹ کو اگر ہم کسی ہائٹ والی جگہ پہ ماؤنٹین وغیرہ میں لے جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا لیول خود بہت خود تھوڑا نیچے گر جائے گا اور پھر جتنا بھی گرے گا ایس کمپیر ٹو ون زیرو ون تری ہنڈر پاسکل ہم کیلکولیشن سے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایڈموسفیرک پریشر کتنا ہے تو یہ سمپلیس فارمٹی مارے پاس مرکری بیرومیٹر کی اس پورے پیرگراف میں ایڈ سے لے کے ایڈموسفیرک پریشر تک آپ صرف ایک لائن سکپ کریں گے وہ ہے مارے پاس ایڈیس کومنلی ایڈیس کومن ٹو ایکسپیس یہ آپ کو میں مینشن کر دیتا ہوں یہ ہے ایڈیس کومن ٹو ایکسپیس صرف یہ لائن جو ہے وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں باقی سارے کا سارا ایڈ سے لے کے پریشر تک یہ مارے پاس ہے کنسٹرکشن اور صرف کنسٹرکشن کی ایڈنگ ڈالیں آبیسلی مرکری بیرومیٹر کی کنسٹرکشن ہے اور لیفٹ سائیڈ میں آپ کو اس کی ڈائیگرام نظر آئے گی یہ ہم نے ڈراؤ کرنا ہے لائس پیراگرام کے اوپر آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے وارٹر بیرومیٹر لائس پیراگرام میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے وارٹر بیرومیٹر اب بیسیکلی یہاں پہ یہ کمپیر کیا گیا ہے کہ اگر مرکری کی جگہ پہ پانی کا استعمال کر کے ہم ایک ایسا ہی انسٹرومنٹ بنائیں تو کیا ایسا پوسیبل ہے ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں مرکری کی جگہ کچھ اور استعمال کر لیں پھر لائل یہاں پہ ہم وارٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ہمیں ریلیشن پتہ ہونی چاہیے ڈینسٹیس کی جو کہ مائے پر مرکری اور وارٹر کے درمیان ہے یعنی کہ مرکری جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈینسر ہوتا ہے اور پانی جو ہوتا ہے وہ کم ڈینسر ہوتا ہے مرکری کی ڈینسٹی زیادہ ہے اور پانی کی ڈینسٹی کم ہے مرکری is heavier than water اور کتنے times heavier ہے 13.6 times جو ہے وہ ڈینسر ہے زیادہ obviously heavier بھی ہوگا کیونکہ ڈینسٹی کا ویٹ کے ساتھ تعلق ہے تو پھلال آپ یہ یاد رکھیں کہ دونوں کی ڈینسٹی میں جو ریلیشن ہے وہ یہ ہے 13.6 times جو ہوتا ہے مرکری زیادہ ڈینسر ہوتا ہے as compared to water اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکری جو تھا جو کہ ہم نے ابھی ڈائیگرام منائی تھی مرکری جو تھا اگر وہ 76 cm تے رکھتا ہے اور وہ زیادہ ڈینسر تھا heavier تھا اور وہ زیادہ نیچے کی طرف ڈیسینٹ کر سکتا ہے نیچے کی طرف گر سکتا ہے لیکن اگر پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور ایسا instrument منائیں گے تو پانی جو ہوگا وہ 13.6 times جو ہے وہ زیادہ height پہ جا کے رکے گا کیونکہ یہ ہلکا ہے اور 13.6 times height پہ اوپر جانے کو ہم calculate بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ 76 cm پہ اگر مرکری جو ہے وہ سی لیول پہ جا کے رکھتا ہے تو 76 cm کو اگر ہم میٹر میں convert کریں تو آپ جانتے ہیں کہ 76 کو 100 سے divide کرنا پڑے گا 76 کو 100 پہ divide کریں گے تو 0.76 آئے گا جیسا کہ آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہے 0.76 میٹر میں change ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو multiply کر دیا 13.6 سے کیوں multiply کیا کیونکہ پانی اتنے times زیادہ ہلکا تھا مرکری کی نسبت اور اس نے اتنی 13.6 times زیادہ height پہ پانی نے جا کے رکنا تھا کیونکہ یہ lighter ہے تو ہم نے 76 cm کو basically multiply کرنا تھا 13.6 سے ہم نے اس کو پہلے میٹر میں convert کر دیا جو کہ 0.76 تھا اور اس کو 13.6 سے multiply کیا تو ہمارے پاس value آگئی 10.34 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی بڑی tube چاہیے ہمیں 10.34 میٹر یعنی کم از کم 10 میٹر یا 11 میٹر کی ہمارے پاس tube ہوگی تب ہی ہم water barometer بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی height بہت زیادہ ہے اس لیے water کا استعمال کرنا preferable نہیں ہے ہمیشہ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں جس سے instrument چھوٹے سے چھوٹا بنے اور مرکری جو ہے وہ زیادہ preferable ہے water کی نسبت تو آگے جا کے ہم ایک question بھی پڑھیں گے short question کہ water barometer کیوں نہیں بناتے ہیں اور mercury barometer کیوں بناتے ہیں تو اس کی reason بھی ہم یہی بتائیں گے کہ tube جو ہے وہ کم از کم 11 میٹر ہائی ضرورت ہے ہمارے پاس water barometer بنانے کے لیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ water barometer زیادہ preferable نہیں ہوتا ہے لے جدانے کے لیے ت موکمہ پڑھ 서� ڑھ 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 ڈ